حضرت عمر نے قعبِ احبار سے پوچھا تقوی کیا ہے؟ قرآن میں مختلف تعبیرات ہیں تقوی کی حضرت عمر نے پوچھا قعبِ احبار یہودی عالم تھے ایمان لائے تھے تابع ہیں مت تقوی فرمانے لگے کبھی کانٹوں بھرے راستے پہ چلے ہو سبحان کہنے لگے ہاں اور اب میں تو کانٹے ہی کانٹے تھے سبزہ تو تھا ہی نہیں تو کہنے لے کہ پھر کیا کرتے ہو؟ کہ میں اپنا کرتہ سمیٹ لیتا ہوں دامن سمیٹ لیتا ہوں اور کانٹوں سے بچ بچ آ کے میں آگے نکل جاتا ہوں کہ بس یہ تقوی ہے کہ چاروں طرف گناہوں کے خاردار کانٹے ہیں اس سے اپنے دامن کو بچا کر پار نکل جاؤ اور دوسرا کہ لوگوں کے سخت روئیے ہیں کانٹوں کی طرح چھپتے ہیں ایک جملہ آدمی کو ساری رات نہیں سونے دیتا یہ اتنا زخم ہوتا ہے جب حارس بن نبی صفیان اور عبداللہ بن کیا تھے وہ ایمان کے لئے ایمان لانے کے لئے تشریف لائے فتح مکہ سے پہلے تو آپ نے ان کو ملنے سے انکار کر دیا کہ مجھے ان کا ایمان قبول نہیں ہے کہ یہ میرے بارے میں بہت سخت باتیں کرتے تھے تائف والوں نے پتھر مارے جب وہ آئے تو ان کا استقبال کیا ان کے ساتھ بیٹھ کے رات کا کھانا کھاتے تھے ایک رات نہیں کھایا تو آکے معذرت کی کہ میری تلاوت رہ گئی تھی اس لئے میں نہیں آ سکا اور یہ ایک پھوپی کا بیٹا ہے اور ایک تائیہ کا بیٹا ہے تو ابو سفیان بن حارس حارس آپ کے سب سے بڑے تائیہ تھے کمہ جو ان کا ایمان قبول نہیں ہے یہ میرے بارے میں بہت سخت باتیں کرتے تھے پھر حضرت امی سلمہ نے سفارش کی تو پھر ان پر ان کو بلائیا تو لوگوں کے سخت رغیے کانٹوں کی طرح ایسے راستے میں ہیں تو ان میں علجنے کی بچائے دامن بچاؤ کان بند کرو اور آگے چلے جاؤ جواب دینے کے چکر میں نہ پڑو اور اپنے دل کو صاف کر کے آگے نکل جاؤ زبان قبول وَحَلْ يَكُبُ النَّاسَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ إِلَّا حَسَائِدُ وَالْسِنَتِهِ معاذ تمہیں پتا ہے سب سے زیادہ جہنم میں تکہ دینے والی زبان ہوگی تو لوگوں کی کڑوی سن کر برداشت کرو اور اپنی زبان میں شہد بھر لو میٹھا بول بولو غصے میں بھی خیال کرو ایسا بول نہ نکلے جو اگلے کو زخمی کرتا ہے موسیقا